سلام علیکم دوستو پھر سے ویلکم کرتا ہوں آپ کو اس چینل کے بزنس آئیڈیا کے نیو اپیسوڈ کے اندر دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس چینل کو سرچ کیا جاتا ہے بزنس آئیڈیا کے حوالے سے کہ لوگ سرچ کر رہے ہیں کیا بزنس کرنا ہے اس چینل پر آپ کو ایسے بزنس ملتے ہیں جو نیو ہوتے ہیں فریش ہوتے ہیں ہائی ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں مارکٹ میں جن کا کمپیٹیشن بھی بہت لوگ ہوتا ہے فریش کونسپٹ ہوتا ہے اور تگڑا کونسپٹ ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا بزنس شیئر کرنے جا رہا ہوں جو پورے یوٹیوب پر پورے فیس بوک پر پورے انسٹاگرام پر پہلی دفعہ اپلوڈ ہو رہا ہے اس میں آپ بڑی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں ڈیلی بیسز پر مہانہ بیسز پر بڑا اچھا اس کو گروہ کر سکتے ہیں راو مٹریل فینش گوڈ ساری چیزیں ویڈیو میں کلیر ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو کنٹنٹ آئیڈیا ویڈیو اچھی لگنے والی ہے تو ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیں اور تاکہ ڈیٹیلز ویڈیو انفرمیشن کے حوالے سے مس نہ ہو جائے راو مٹریل فینش گوڈ اور اس کی پروسیسنگ کس طرح آپ کریں گے اور مارکٹ میں اس کو کس طرح سیل کریں گے ساری چیزیں ویڈیو میں کلیر ہوگی احمد صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے سارا ڈسکس کریں گے اس بزنس کے حوالے سے چلیے ویڈیو کو بقاعدہ سٹارٹ کر لیتے ہوں سر کی طرح بڑھتے ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ الحمدلللہ خیلی سے وجہ دے سر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اس بزنس کے حوالے سے اس اپورچونٹی کے حوالے سے نیو کونسپٹ کے حوالے سے دوستوں کو کلیر کریں گے بیسکلی یہ پروڈکٹ ہے کیا مارکٹ میں اس کا کتنا پوڈنسیل لوگوں کو یہ کیوں سٹارٹ کرنا چاہیے اور بیسکلی آپ کا بیزنس کی سیکس سٹوری کیا ہے اصل میں پاکستان میں مختلف جو پرنٹنگ مشینری یہ پرنٹنگ مشین ہے اور پاکستان میں مختلف جو یہ بیسکلی ہے شوپر بیگ اور کپڑے والے بیگ آج کل چاہ رہے ہیں نون وون بیگ آپ نے دیکھے ہوں کہ نون وون بیگ کا زیادہ کلچر ترینڈ ان کا بڑھتا جا رہا ہے بانیس بس شوپنگ بیگ جو عام پلاسٹک کے شوپنگ بیگ یوز ہوتا تھا تو بیسکلی یہ اس کی پرنٹنگ مشین ہے اور پاکستان میں عموما جو ایک پروڈلم رہی ہے کہ شوپنگ بیگ میں بھی زیادہ بڑی پرنٹنگ مشینری یہاں پر مجود ہے یعنی جو بڑے اوڈر تو کرتی ہیں لیکن چھوٹے اوڈر جو ہوتے ہیں یہ ہماری میں محمد احمد نواب انجنرنگ سے ہم لوگ مشینری بناتے ہیں مختلف یہ بیسکلی پلاسٹک بیگ یا نون ووون بیگ کی پرنٹنگ مشینری پلاسٹک بیگ پیسکلی چونکہ آج کل آپ کو بھی اندازہ ہے کہ اس کا ٹرینڈ تھوڑا زی شفٹ ہو رہا ہے نون ووون بیگ کی طرف نون ووون بیگ کا کلچر پاکستان میں بڑھتا جالا جا رہا ہے کپڑے والے بیگ چونکہ یہ زیادہ ایکو فرینڈلی سمجھے جاتے ہیں بہت زیادہ ہائی اوڈر جیتے ہیں ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ جیسے کہیں کہ دو سو کلو یا ویتنے مال اس کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے لیکن ہم لوگا نے ایک مشین میں نہیں ہے اس کے اوپر بڑی ایزیلی آپ کہلیں کہ 5 کے جیو اور 10 کے جیو اور 20 کے جیو اور 40 کے جیو اور 100 کے جیو اور ایوڈ وہ سارا اس کے اوپر پرنٹ ہو جاتا ہے بڑی مشین کی بڑی کوست ہوتی ہے چھوٹی مشین سمپل ٹو یوز ہے اسے کوئی بندہ سیکھ سکتا ہے اپنے گھر کے اندر لگا سکتا ہے فور فوڈ بائی فور فوڈ کی یہ ساری جگہ گھرتی ہے تو اس میں جگہ بھی تھوڑی گھرتی ہے رام سے گھر میں لگا جا سکتی ہے یہ سنگل فیز ہے اسے ہم نے اس طرح سے کیا ہوا کہ یہ سنگل فیز ہے کوئی اس کی لیکٹریسٹی کوست تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے یعنی ایک گھنٹے میں یا تین گھنٹے میں ہم نے اس کی کوکلیشن کی تھی تب جا کے کوئی ایک بہت کام اور اتنی دیر میں بہت زیادہ مال پرنٹ ہو چکا ہوتا تقریباً آپ کہہ لیں کہ ٹونٹی سے فیفٹی پیسز پر منٹ یہ یعنی بیک پرنڈنگ کر دیتی ہے چلیں سر نیکسٹ ویڈیو بڑھتے ہیں اس مشین پر کون سا مٹریل ہم پروسس کروا کر ایک پروڈک بنا رہے ہیں پرسکر یہ بیگ ہے اس بیگ کی ہم بیسکلی بیگ ہمیں کہاں سے ملتا ہے کیا اس کی کاؤسٹ آتی ہے اور اس پر پرنڈنگ کاؤسٹ کیا رہتی ہے ساری چیزیں کلیئر کر دینا دیکھیں بیسکلی یہ جو ہوتا ہے بیکس کی تو ظاہر ہے جو کوسٹ مارکٹ سے آپ کو ملے گی تو آپ مارکٹ سے لے سکتے ہیں اس کی اوپر اس کی جو پرنڈنگ کی کوسٹ جو کچھ ہم نے ریسنٹ کیکولیشن کی تھی اس کے حساب سے صرف اس کی انکی کوسٹ ہے اور انکی کوسٹ تقریباً جا پڑتی ہے کوئی ٹونٹی روپیز پر کے جی کے لیے آسا ٹونٹی روپیز پر کے جی کے لیے آسا اس کی کوسٹنگ پڑتی ہے تو آپ کی جو بھی لیٹس اے آپ کا اگر فور ہنڈڈڈ کے جی پر کے جی آپ کے بیکس کی کوسٹ ہے تو آپ فور ٹونٹی کے جی اس میں فرنڈنگی یعنی کہ ہو جائے گی تو باقی اس میں عمومل لوگوں کے ہر بندے کا ایک مختلف انداز ہوتا ہے پروفٹ وغیرہ اس نے کتنا رکھ رہا ہے کوئی ایک کسٹمر تو مجھے بتا رہا تھا کہ وہ پر بیک کے حساب سے اس میں پرائیس وغیرہ اس کی رکھتے ہیں کئی لوگ کے جی کے حساب سے رکھتے ہیں تو آپ دو سر پے کے جی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگے سر ویڈیو میں آگر بڑھتے ہیں سر تھوڑا سا اس پروسس کے حوالے سے مشین ٹیکنالوجی کی حوالے سے تھوڑا ویڈیو میں شوٹس بھی ساتھ ایڈ ہو رہی ہیں تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں بیسکلی یہ پرنٹنگ جو ہے اس پر کس طرح ہو رہی ہے کس طرح ایک سمپل بیک جو ہے پرنٹ ہو کے اس کے اندر ایک برینڈنگ ہو کے ہمارے پاس ریڈی ہوتا ہے بیسکلی یہاں پہ تو اتنا آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ کئی چیزیں ادھر کور رہی ہیں نیچے اس کی ایک سسٹم لگا ہوا ہے جس کے ذریعے سے اس کی سیٹنگ ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ انک وغیرہ ڈالتے ہیں نیچے ٹرے کے اندر اس کی سیٹنگ کرتے ہیں یہاں سے جسٹ آپ اس کا ایک پلاسٹک کی ایک ڈائی لگتی ہے نائلون کی وہ مارکٹس اویلیبل ہو جاتی ہے تو وہ لگاتے ہیں جسٹ اور پرنٹنگ شروع کر دیتے ہیں پرڈکشن ریٹ کے حوالے سے بھی سر ویڈیو میں کلیر کر دیں کہ پرڈکشن ریٹ 20 سے 50 پیس پر منٹ کی جا سکتی ہے یہ بندے کے اوپرہ جو بندہ فیٹ کر رہا ہے وہ سپیٹ کم زیادہ کر سکتا ہے مشین میں اوپشن ہے اس کی ٹھیک ہوگی سر جیسا کہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اور چھوٹے سی ایریا میں انہوں نے انسٹال کیا ہوا ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی پرڈکشن کر رہے ہیں اور مارکٹ کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا لوگوں کا یہ کنسرن ہوتا ہے مارکٹنگ کے حوالے سے سیلز کے حوالے سے پرڈکشن کرنا ہیزی ہم نے پرنٹنگ کر لی لیکن اس کو مارکٹ کس طرح کریں کہاں جا کے کسٹمر ٹارگٹ کریں کس طرح اس پرڈکٹ کو سیل کریں تو یہ ذرا کینلی شیئر کیجئے گا کہ اس کی سیلز کے حوالے سے ٹپس دیں اندر دیکھیں اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جو بیسیکلی جو ہمیں بھی معلوم ہوتے ہیں کہ کسٹمر کے ذریعے سے ہی تو ایک کسٹمر نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی شوپ کے ان کی ایک شوپ تھی تو انہوں نے وہاں پہ پرنٹ شوپنگ بیک لٹکا دیئے لوگوں کو ایڈیا ہو گیا کہ یہاں پہ پرنٹنگ شوپنگ بیک کی ہوتی ہے تو لوگ وہاں پہ آنا شروع ہو گئے کئی لوگ ایسا کرتے ہیں مختلف جتنی بھی مارکٹ کے اندر مارکٹ بھری بھری یہ ہر بندے نے پرنٹ کروانا تو اس سے جا کی ملاقات کر لی کئی لوگ ہول سیلر جو ہوتا شوپنگ بیکز کا ان سے رابطہ کر لیتے ہیں کئی لوگ جو جو نون ووووون کی جنہوں نے بیک مشینری لگائی ہے ان سے رابطہ کر لیتے ہیں تو نون وووون جو شوپنگ بیک جو سیل کر رہا ہے ان سے رابطہ کر لیتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ اپرینڈنگ کے اوٹر ایزیلی مل جاتے ہیں ٹھیک ہوگے سر ویڈیو میں ہم مشین سٹارٹ کر کے بھی اس ویورٹس کو دکھا دیتے ہیں اور کس طرح پروسس ہو رہا ہے یہ بھی لوگوں کو شیئر کر دیتے ہیں اچھا سر آگے چلتے ہیں مشین کے ویر ٹیر کے حوالے سے مینٹیننس کے حوالے سے بتائیں اور اس کو اگر کوئی اپریٹ کرے تو کیا ایزی ہے اپریٹ کرنا یا اس کی پروپر ٹریننگ ریکوائیڈ ہے اور ٹریننگ کیا آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن جو کسٹمر ہم سے لے کے جاتا ہے دیفنیٹلی ہم اسے تقریباً آپ کہہ لیں کہ اسی دن ٹرین کر کے وہ مشین لے کے جاتا ہے تاکہ اس کے لئے ہم نے کچھ ویڈیوز بھی نہیں ہے ہم اس کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں بھی اس سے کسی قسم کی پروپلم نہ پیش ہے لیکن یہ اٹس ویڈی ایزی بہت آسان ہے ٹھیک ہے اور سیمپل ٹی یوز ہے کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے عام بندہ جو بھی یہ تھوڑا بہت یعنی اس کے اوپر محنت کرے تو وہ کام سکھ جاتا ہے دوستو ویڈیو کو فائنل کرتے ہیں سر فائنل ہی ہمارا یہ قویشن ہوگا کہ اگر کوئی مشین میں انٹرسٹڈ ہے تو بیسیکلی اس کانسٹ کیا ہے کتنی کانسٹ ان کو پڑتی ہے کانسٹنگ کے حوالے سے بتا دیں اور کہاں سے اویلیبل ہو سکتی ہیں آپ کہاں پہ ہیں کہاں پہ باتیں ہیں کوئی لوکیشن کوئی آئیڈیا کوئی چیزی جیسی شیئر کرنا چاہیں کہ لوگ آپ کو تچ کر سکیں دیکھیں ہمارا کونٹیکٹ نمبر ہے آپ بھی منشن کر دیں گے 0321 4717 235 اس پہ وٹسپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نواب انجینئرنگ کے نام سے آپ ادھر رافتہ کر سکتے ہیں وٹسپ کے اوپر رافتہ کر لیں گے تو ایزیلی یہ ہمارا ادھر لوگو بھی یعنی کے لگا سٹیکر بھی لگا ہوا تو ادھر بھی آپ بھی منشن کر دیں گے تو آپ کو انہیں اس ساروں کو ملوگ ہو جائے گا تقریباً اس کے لئے بجٹ آپ کو تقریباً 4 لیک کے قریب کا بجٹ ہونا چاہیے ظاہر ہے آپ نے مٹیریل بھی کرنا مشین کا بھی دیکھنا ہے بلکہ 4.5 لیک اتنا بجٹ ہونا چاہیے اس چینل کا فیورٹ پوستنگ یہ ہے کہ اس کی ارننگ کتنا کوئی بندہ اگر کام کر رہے ہیں آپ کا کلائنٹ افرس کریں تو کتنی ارننگ ڈیلی بیسی پہ یا مہانہ بیسی پہ اس ایک مشین کو لگا کر کر رہے ہیں تقریباً آپ ایک دین کے اندر بہت زیادہ مال پرنٹ کر سکتے ہیں تقریباً سو کلو تا کر سکتے ہیں رام سے یعنی سکس ٹو ایٹ آرس کے اندر ہنڈرڈ کیجی آپ مال اس کا پرنٹ کر سکتے ہیں اور ہنڈرڈ کیجی آپ کرتے ہیں اگر آپ کئی لوگ عمومن ظاہر ہے یہ آپ بیکس بغیرہ بھی کئی سے خریدیں گے اسی کے اوپر آپ اپنے پرنٹنگ کی کوسٹ رکھیں گے عمومن کسٹمر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے بیک بھی آپ خود ہی کریں اور سارا جو ہے یہ نیٹ کوسٹ بتا ہے تو آپ اس طرح اپنے بیکس بغیرہ کی بھی سیل کار سکتے ہیں کئی سے لے کے سیل اس کے بھی سیل کار سکتے ہیں اس کے علاوہ پرنٹنگ کی بھی کوسٹ جو ہے رف آئیڈیا سر ایک مشین کو لگا کے کتنی ہٹنگ ہو سکتا ہے یہ تو ہر بندے کا مختلف کلکلیشن ہوتی ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈرڈ پیس پر کیجی یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر پروفٹ نکالا جا سکتا ہے شیئر لین ٹھیک ہوگی سر تو دوستو ویڈیو کو فائنل کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو کنٹنٹ آئیڈیا ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کنٹنٹ اچھا لگتا ہے تو دوستو کو شیئر کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں کومنٹ کریں امید کرتا ہوں آپ کو کنٹنٹ آئیڈیا ویڈیو thanks for watching اللہ ویس پاکستان زندہ بات